بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی construction آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہ جو آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 50 فٹ ہے اور جو اس کی چڑائی ہے وہ تقریباً 20 فٹ ہے تو یہ سرکی اور بانس یعنی بمبو کی مدد سے بنایا گیا ہے اور اوپر اس کے یہ شاپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کو پانی بارش وغیرہ سے پانی کو اندر نہیں آنے دے گا اور ہم نے سردیوں میں بھی اس پر ایک ویڈیو شوٹ کی تھی لیکن اس ٹائم میں اس کی جو یہ باہر والی سیڈیں ہیں اس پر شاپر تھا جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ گرمی کا موسم آ چکا ہے اور انہیں نے یہ شاپر وغیرہ اتار دیئے تاکہ ہوا جو انا کراس ہو سکے یہ دیکھیں یہ گلائے کی شکل میں یہ سرکی نا سرکی کے ساتھ تو اس کو کھولیں گے تو یہ ساتھ ہی نیچے گر جائے گا یہ بہت ہی سادہ ترین اور سستہ ترین شیڈ ہے تو بمبو اور سرکی اس کے اوپر شاپر مومی اور ساتھ یہ تار وائر جو لوہے کی ہیں کیل ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیل وغیرہ یہ آپ کنسٹرکشن دیکھیں بڑی مہارت سے جو انا اس کو بنایا گیا ہے اور یہ سستہ بھی ہے لیکن بس یہ برسات میں جہاں ان علاقوں میں جہاں پہ ہوایں بہت زیادہ تیز چلتی ہوں شاید ان علاقوں میں یہ کار آمد ثابت نہ ہو لیکن یہ ہمارے علاقے کے لحاظ سے بہترین اور مضبوط اور سستہ ترین بھی کہہ لیں اس کو اور اس کی لاغت تقریباً ایک لاکھ روپے آئی ہے تو ایک لاکھ روپے میں یہ تقریباً تیار ہے اور یہ بمبو بمبو کی جو مارکٹ ہے وہ بہترین لاہور میں ہے تو وہاں سے یہ سستہ ترین ان فارمر نے بھی منگوائے تھی اور اس کی میں بتا چکا ہوں اس کی جو انچائی ہے وہ تقریباً ساتھ فٹ ہے اور سینٹر میں جو اس کا جو سینٹر ہے اس کو اوچا کیا گیا ہے طلب جو سینٹر والا جو ٹیک ہے جو بانس ہے وہ سب سے اوچا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ تکون کی شکل بان رہی ہے تاکہ اوپر اس کے پانی نہ ٹھائر سکے یہ سائیڈوں سے دیکھیں یہ اس طرح سے نیچے کیوں جا رہا ہے ڈھال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنائی گئی ہے یہ سردیوں میں بھی بہتر ہے اور گرمیوں میں بھی وہ ایک کونے میں انہوں نے وہ ٹوکا لگایا ہے تاکہ چارہ وغیرہ جو بکریوں کے لیے استعمال کیا جا سکے اس کی کٹائی کی جا سکے تو یہ تڑیو گرہ بین انہوں نے یہاں پر سٹاک کی گئی ہے تو میں بتا رہا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں یہ سارا ان کی انویسٹ ہے اور یہ تقریبا نا تو یہ ویورز یہ جو پورشن ہے نا یہ تقریبا سو بکری کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ وہ ساتھ ہے اس میں بھی پارٹیشن کی گئی ہے ابھی کچھ بنا رہے ہیں نرسری کے لیے اس میں بھی اتنی جگہ ہے یعنی کہ ادھر بھی سو بکری کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور بتا چکا ہوں کہ اس کی انویسٹ تقریبا ایک لاکھ روپے ہے یہ سارے اس میں جو کیل ہیں اس میں جو تار شاپر سرکی بمبو وغیرہ جو بھی چیزیں جو بھی مٹیریل ہے وہ تقریبا ایک لاکھ روپے میں یہ سارے اس کی جو انہیں وہ اخراجات ہیں تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے تو یہ انہوں نے اس طرح کی شاید کسی اور ویڈیو یوٹیوب سے انہوں نے دیکھی ہو تو اس کو دیکھ کے انہوں نے یہ فارم یہ جو شیڈ ہے اس کو خود بنایا ہے کیونکہ اس کی جو مزدوری ہے وہ بھی انہوں نے سیو کی ہے اور یہ جو بانس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے تقریبا یہ سیمٹ ہے اس کے ارد کے ارد کھٹے گاڑ کے اور سیمٹ جو ہے نا ہر بانس میں جو یہ یعنی کہ جو بانس ہیں جو ٹیک ہیں ان کے جو پیوندے ہیں وہاں پہ انہوں نے سیمٹ ڈالا ہے اور تاکہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ برقرار ہے سکے یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سیمٹ کی مدد سے گاڑے گئے ہیں اور یہ تقریباً دو فٹ ڈائی فٹ جو ہے نا اس طرح سے ان کی خودائی کی گئی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سینٹر والا ہے سینٹر والا بہنس ہے اس کو آپ چیک کریں یہ بھی سیمٹ ہے ایک یہ سینٹر میں ہے اس کے علاوہ وہاں پہ بھی دو ٹیک اس سائٹ پہ ہیں ایک ٹیک اس سائٹ پہ ہے اس کی لمبائی پچاس وٹ ہے چڑائی جو ہے تقریباً بیس ہے انچائی سات وٹ ہے تو ویورز یہ دیکھیں اس کا جو دروازہ ہے بہت ہی سادہ اور یہ جس طرح سے پرانے دور میں استعمال کیا جاتا تھا یہ دیکھیں جب انہوں نے استعمال کرنا تھا تو اس طرح سے یہ دروازہ خود بنایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں باہر کا جو ویو ہے اس کا وہ اوپر شاپر ہے اس کے اوپر جو انہوں نے بہت سے بغیر آیا اس طرح کی چری یا باجرہ اس طرح کی چیزیں ڈالی ہیں تاکہ ہوا کے ساتھ اس کو کوئی نقصان نہ ہو یہاں پہ سردیوں میں میں بتا رہا تھا کہ شاپر اور سرکی بغیرہ تھی لیکن کیونکہ اب گرمی ہیں تاکہ یہ ہوادہ آ رہے اس وجہ سے انہوں نے شاپر جو ہے نا یا سرکی جو سائیڈوں پہ تھی وہ ہٹا دی ہے تو یہ گرمیوں کے لئے بھی بہت کار آمدہ اور سردیوں کے لئے بھی اور یہ تقریباً ابھی بان رہا ہے تو ویورز یہ دیکھیں یہ ریت ہے یہ ریت انہوں نے ڈالی جاتی ہے یہاں پہ تقریباً ایک فٹ کے لاغ باگ انہوں نے سارے شیڈ میں جو ہے نا ریت بوڑا لیا کیونکہ یہ پانی پشاو وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو جذب کر لیتی ہے اندر جو ہے نا وہ کیچڑ وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کی جو فرش ہے وہ بھی تقریباً سطح زمین سے ایک فٹ کے زیادہ رکھا گیا ہے تاکہ پانی اس کا جو ہے نا وہ آسانی سے باہر نکل آئے تو یہ کوئی زیادہ محنت والا کام تو نہیں ہے لیکن آپ مزدوروں کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں آسانی سے تو بھی ورز یہ کھرلیاں ہیں کھرلی اگر آپ یہ جو ہے نا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بزار سے کھلی دیں گے تو تقریباً یہ 3500 روپے کے لاگ باگ آپ کو ملے گی تقریباً یہ چار پائے ہیں کھرلی گئے اور یہ تقریباً چھے فٹ جو ہے نا یہ لمبائی ہے اس کی اور یہ تقریباً ڈھائی فٹ جو ہے نا وہ اس کی چھڑائی ہوگی آپ یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کی جو لمبائی ہے یہ تقریباً یہ بھی ڈھائی فٹ ہے یہاں تک یہ بھی ڈھائی فٹ ہے اس کے لب پر یہ ڈیڑھ فٹ اوپر ایک اور یہ فٹ کی مدد سے تاک اس میں بکریاں اندر نہ آسکیں جو اس کو چارہ جو بھی ان کو ڈالنا ہے اس کو خراب نہ کریں تو آپ اس کو گرمیوں میں بھی دن کے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی شورہ اوپر کیا گیا اور دن کے ٹائم جب آپ نے بکریاں اگر اسی میں رکھنی ہیں تو اس میں آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اور رات کو بھی باندھنا چاہیں یا ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گرمی اس میں نہیں لگے گی ہوادار ہے اس کی جو مین وجہ ہے تو ویورز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مٹیریل ہے آپ لاہور سے اس کو خرید سکتے ہیں تو لاہور میں اس کی بہت بڑی مارگیٹ ہے ٹیمبر مارگیٹ ہے انہوں نے بھی وہی سے پرچیز کیا تھا اور یہ جو ہے نا میں آپ کو اس کی ساری سٹرکچر بتا چکا ہوں پھر میں بتاتا چلوں کہ سردیوں میں آپ اس طرح کی اس کی جو سرکی کے ساتھ شاپرک لگا کے تاگہ ہوا کا کراس نہ ہو وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو گرمی میں اتار سکتے ہیں تو چاہے آپ فولڈنگ والا بھی بنا لیں یہ اوپر فولڈ بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں اوپر اس کو فولڈ کر سکتے ہیں تو یہ یہ تھا سادہ ترین شیڈ اور کیونکہ جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہی رکمانڈ کروں گا کہ آپ اس طرح کا بلکل سادہ ترین اور کام انویسٹ والا شیڈ کریں اگر آپ فرس ٹائم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو کیونکہ اس میں بہت ہی کام انویسٹ ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو آپ انویسٹ کر دیں تو آپ کو اس کا جو کہہ لیں کہ راست نہ آئے تو پھر وہ ساری انویسٹ ضائع جاتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح کا جو انا پہلے تجربہ کریں کام انویسٹ لگا کے تو جب وہ آپ کو مزہ آئے آپ کو پتا چلے کہ اس میں فائدہ ہے تو پھر آپ اس کو پکا جو انا وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ زیادہ انویسٹ بھی لگا سکتے ہیں تو کوئی بھی کام کوئی بھی جو انا کام کریں اس کو پہلے سیکھیں تو تھوڑے سی کام سے کریں چھوٹا سا تھوڑی سی انویسٹ کے ساتھ اس پر ایک فلاک جو انا کام از کام اس پر تجربہ کریں تو پھر اس طرح سے جو انا آپ آگے آسانی سے بڑھیں گے اگر آپ اس کو چھوڑنا بھی چاہیں کسی بزنس کو آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا آپ کی علاقے کے لئے آسی سیوٹیبل نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ آپ کا نقصان کام ہوگا تو اگر آپ بہت زیادہ انویسٹ سے ہی کرتے ہیں اور کوئی بھی کاروبار بہت زیادہ انویسٹ سے اور بہت زیادہ بڑے جو انا وہ درجے سے نہ کریں بہتر ہے کہ چھوٹے لیول پر کریں چاہے آپ کے پاس جتنی مرضی انویسٹ ہے آپ کو جب نالج ہو اور جب سارا تجربہ آ جائے تو بہتر ہے کہ آپ بڑھا آ لیں جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ضرور کمٹس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جو نیو ویچر ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ